مالگاں شہر کے ایمیلے مفتی اسماعیل کاسمی نے جیبن اسپطال کا دورہ کیا اس وقت انہیں یہ دکھائی دیا کہ ایک نوجوان جو کل سے سیول اسپطال سے یہاں علاج کے لیے بھیجا گیا تھا دیر رات تک اس پر صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس نوجوان کی موت ہو گئی اسپطال میں کسی بھی طرح کا انتظام نہ ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے کیا ہوا تھا آج آپ جیون میں گئے تھے کیا پوزیشن دی جیون ہسپطال میں گئے تھے ابھی تک وہاں پر کوئی سسٹم بنا نہیں آج کئی دن ہو گئے کرونا وارس کے پائے جانے کے ایک ہفتہ مکمل ہو رہا ہے ایک ہفتہ دس دن کے اندر ابھی تک کارپوریشن کی طرف سے بولو یا سیول ہسپطال کی طرف سے بولو یا ریوینو ڈیپاریمنٹ بولو یا پولیس ڈیپاریمنٹ بولو ان کی طرف سے کوئی ایک اچھا سسٹم ابھی تک بنا نہیں رات میں جو ہے وہ پیسنٹ ایڈمیٹ ہوا تھا نوجوان ہے پچیس سال کی عمر ہے رات میں اس کو کوئی سوویدہ علاج کی ملی نہیں گھنٹا دیڑ گھنٹا وہ باہر پڑا رہا کوئی ڈاکٹر اس کو اندر لینے کے لیے تیار نہیں تھا اندر اس کو لیے صبح اس کا انتخال ہو گیا ابھی تک جو وہاں پر کوئی ڈاکٹر ایسا پہنچا نہیں ہے جو مرنے والے کے تعلق سے جو میڈیکل کے لائن سے سیف انتظام ہو سکتا ہے ایسا کوئی ابھی تک پہنچا نہیں ہے ہم لوگ جیون ہسپٹل سے چلے آ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے کی بات کر رہے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ اگر مریض کو آپریٹ نہیں کرتا تو آپ کے پاس کیوں آتا وہ اپنے گھر بیٹھا رہتا نا وہ تو علاج کے لیے آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کی طرف سے کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے چوبیس چوبیس گھنٹا ہو جاتے ہیں آپ کوئی گولی نہیں دے رہے کوئی دوہ نہیں دے رہے مریض ایڈمیت ہوٹا ہے بارہ بارہ گھنٹا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تو تعلی تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے ہمیں ماننے ہے کہ مریضوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی لیکن آپ نے تو ابھی تک کوئی انتظام نہیں کیا کل دن بار آکسیجن کا انتظام نہیں تھا اور رات میں بھی کوئی ڈاکٹر نہیں سب ڈاکٹر لوگ چھوڑے وہاں سے بھاگ گئے دن آتے ہیں تو یہ کارپوریشن کی گلتی ہے یا زلہ انتظام نہیں ہے کارپوریشن والے بولتے سویل والے بولتے کارپوریشن ہم رہا لیں گے کوئی زندگیداری لینے کے لیے تیار نہیں ہے ایک دوسری کے اوپر جو ہے ٹھیل کر کے چھل رہے ہیں اسسسٹن کمیشنر نتین کپڑ نے اس نے کہا کہ ہم ماملے کی جانچ کر کارپوریشن ضرور کریں گے وہاں پہ نیوجن سائنی ہے ڈاکٹر نہیں ہے اس طرح کے دام لگائے جا رہے ہیں اور ابھی جیوان ہسپٹل کے بارے میں ایک کمپلین آئی ہے تو آپ کے کیا ہے ہم نے شاسن نے جو بتایا شاسن نے جو گائیڈل دی اس کے حساب سے سی 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 کوئیڈ کیئر سنٹر تیار کیا ہے کوئیڈ ہیل سنٹر تیار کیا ہے اور کوئیڈ ہسپٹل تیار کیا ہے کوئیڈ ہسپٹل ہمارا جیوان ہسپٹل ہے اس میں کل کچھ ہمارے پاس بھی کمپلینٹ آئی تھی کہ وہاں پہ ڈاکٹر نہیں تھے وگرہ وگرہ تو تھوڑا سا ڈر ڈاکٹر لوگوں گمی ہی ہے تھوڑا سا جو کرمچری ورگ ہے اس میں بھی تھوڑا ڈر ہے تو ہم ہم اس پہ ہم ابھی محنت لے رہے ہیں ان کا ہم ٹرینیم بھی لے رہے ہیں اور جو باتیں لوگوں میں ہیں تو آپ ابھی جانچ کریں گے ہاں اس کی جانچ ہماری چل رہی ہے اگر اس میں کوئی ڈیفولٹ نکلتا ہے تو ہم اس میں اجید کاروائی کرنے والے ہیں اور اس کے لئے ہم کنپم ہیں مینسٹر دادابو سے ایم ایل اے مفتی اسماعیل اور میر تائرہ شیخ رشید کے ساتھ بھی اس معاملے میں ایک میٹنگ ہوئی بریز کے تعلق سے بتاتے ہوئے سیویل سرجن ڈاکٹر کشور ڈانگے نے کہا کہ موسیقی نہیں موسیقی موسیقی